ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار ہجی رئیس احمد صاحب سب سے پہلے تو بیتاب سمچار میں آپ کا استقبال ہے آپ کی میسیج شبنم یہاں سے ایم آئی ایم سے کینڈیڈیٹ ہے تو جیسے کہ آپ ایم آئی ایم سے کینڈیڈیٹ ہے تو کن کن مددوں کو لے کر کے آپ جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو بیتاب سمچار کا شکریہ اور مددے بہت ہیں ایک مددہ نہیں ہے بہت ایسے مددے ہیں جن کو لے کرنا پہنچا ہوں سب سے پہلا مددہ تو یہاں یہ سمجھ لو کی ساتھ صفائی کا ہے جو کی پورا وارڈ کچھرے سے بھرا ہوا ہے ایک جگہ نہیں جتنے بھی پارک ہیں ہمارے سارے پارک کچھروں سے بھرا ہوا ہے جہاں اتنی بری حالت ہے کوئی بھی کشی بھی پارک میں چل جا کے دیکھ لو آپ صرف نسا کرنے والے مل جائیں گے وہاں جس میں تینے والے مل جائیں گے چلس تینے والے مل جائیں گے بہت پارکوں کا بہت برا حالت ہے بٹھا ہے تو سب سے پہلا مددہ تو میرا پارکوں کا اور صاف صفائی کا ہے دوسرا مددہ برشتہ چار کا ہے یہاں انکروچمنٹ اتنا ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جاؤں سب سے زیادہ سیلمپور کے اندر انکروچمنٹ ہے کہ وہاں سے آدمی نکلنے بڑھنے پر بہت پریسانی ہوتی ہے لوگ مہینے دے دے کر اپنے انکروچمنٹ لگا رکھے ہیں اور انہوں نے بہت برا حال کر رکھا ہے اسی لیے اور تیسرا مددہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی بنیادی کام نہیں ہوا بنیادی کام جیسے کہ یہاں کوئی محلہ کلینک بنتا نہیں ہوا یہاں پر کوئی لیبریری بنتی نہیں جس سے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اور یہاں پر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل آگے بڑھے یہاں پر پارکوں میں لوگوں نے کیا کیا ہے کہ پارکوں کو ایم سی ڈی کے پندرہ سال کے لیے لیس پر دے دیا ایک پارک تھا ہمارے ہاں دوہ جار گز کا جو بھی ایم سی ڈی کو لیس پر دے دیا اس کو ہم نے بہت کوشش سفارت سے اس کو خالی کروایا جو بھی پوڑا کچھلے کا ڈھیر بنا دیا اس پارک کو اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت ایسے مددے ہیں جو اہم جس کو ہم لے کر چلے ہیں اور انشاءاللہ اس مددوں پر ہماری جیت ہوگی اور بہت پرشن و بہت جیت ہوگی جس سے ہم آگے اس کو کام کریں آپ آم آدمی پارٹی میں تھے اور آم آدمی پارٹی چھوڑ کر کے آپ نے آل انڈیا مجلس اعتراض المسلمین کا دامن تھامہ ہے تو وہاں کیا آپ کو کچھ پریشانی ہو رہی تھی کچھ گھٹن ہو رہی تھی کیا معاملہ تھا ایسا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آم آدمی پارٹی مسلم اور دلیت دروزی بن چکی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہر مسلم کہہ رہا ہے ہر دلیت کہہ رہا ہے انہوں نے مسلمان کو در کنار کیا ہے یہی نہیں ہر جگہ کیا ہے گجرات میں لیکسن لڑے وہاں ایک الفاظ نہیں بولے ملکس کے بارے میں بہت ان سے پوشا گیا وہ کہتے ہیں کہ ان مددوں کو چھوڑو کچھ اور بات کرو جو مین مددیں ہمارے ان پر وہ بات کرنا نہیں چاہتے اور ان کو لگا کہ کوئی مجبوط کنڈیڈیٹ ہے آجی دعیس تو اس لیے انہوں نے ہمیں ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ حق کی بات کریں گے اپنے اور حق کی بات کرنے والوں کی بہت جاگہ نہیں گئے تو آل ایڈیا مجلے سے اتحاد المسلمین میں جو حصہ داری کی بات کرتی ہے پارٹی تو کیا یہاں آپ حصہ داری دلانے کا کام کریں گے بلکل حصہ داری دلانے کا کام کریں گے اور اس سے سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم دلیت اور مسلم سماج ایک ساتھ ہیں اس پارٹی میں کیونکہ اس پارٹی میں الائنس ہو ہوا ہے چندر سیکھر جی کا اور ہیمائیان تو اسی لیے ہم دونوں سماج مل کر آج میرے یہاں ایک پروگرام تھا جو کہ پورا دلیت سماج نے مجھے سمرتھن کیا ہے اور سماج نے پورا سمرتھن کرنے کے بعد یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس سیٹ کو دونوں ہندو اور دلیت مل کر جیتیں گے اور یہ پرچر پہومت سے جیتیں گے جو کہ پورے دلی کے اندر اس کا ریکورڈ ہوگا آخر میں چھیتر کے جو مدداتا ہے انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے چھیتر کے مدداتاوں کو ایک ہی پیغام دانگا کہ دو چیز ہیں یہاں پر ایک اچھائی اور ایک برائی اچھائی کو چن لو یا برائی کو چن لو چھیتر جانتا ہے جنتا جانتی ہے ہر آدمی جانتا ہے اچھائی اور برائی تو وہ جو ہماری چھیتر کی جنتا ہے وہ اچھائی کو چنے گی برائی کو نہیں چنے گی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت سمچار کو سب لوگ سبسکرائب کر لیں آجی اور یہ انشاءاللہ آپ کا ویڈیو آ جائے گا ٹھیک ہو بہت شکریہ